حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلت المولد خیر من لیلت القدر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس رات اس عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے وہ رات شب قدر سے بھی بہتر رات ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کو لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کن وجو کی بنیاد پر شب ملاد کو شب قدر پر فقیت دی فضیلت دی اور کیوں انہوں نے کہا کہ شب ملاد شب قدر سے بہتر ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ المواہب اللہ دنیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تین وجو سے شب ملاد شب قدر سے بہتر ہے پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر بہتر ہے جس کو قرآن نے کہا کہ لیلت القدری خیر من الف شہر کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے فرماتے ہیں کہ شب قدر کی بہتری اس وجہ سے ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تکمیل کی نبی کریم علیہ السلام کا جو موجزہ ہے قرآن مجید اور سب موجزات میں سے سب سے بڑا موجزہ نبی کریم علیہ السلام کا قرآن مجید ہے تو اس موجزے کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر پر کی تو اس لیے یہ عطا شدہ رات ہوئی اور یہ عطا کس کو ہوئی والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام اس عالم رنگ و بو میں جلوہ گر نہ ہوتے تو یقینا یہ رات بھی نہ ملتی تو جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے بارہ ربی الاول کی رات وہ شب ملاد تو شب ملاد کو حضور کے ظہور کا دن ہے ظہور کی رات ہے شب ملاد حضور کے ظہور کی رات ہے جبکہ شب قدر ایک عطا شدہ رات ہے تو اگر ظہورِ ذات یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہی نہ ہوتا تو یہ رات عطا نہ ہوتی تو یہ عقل بھی کہتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس رات کو عزت ملی یہ رات حضور علیہ السلام پر آئی تو حضور علیہ السلام کو یہ رات عطا ہوئی تو چونکہ حضور علیہ السلام بارہ ربی الاول کی رات اس عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے لہٰذا جس رات کو ذات کا ظہور ہوا وہ رات عطائی رات سے افضل ہے دوسری وجہ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے ہے شب قدر کو جو بزرگی باقی راتوں پر حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ تنزل الملائکت والروح فیہا بی ادن ربیہ من کل عمر تنزل الملائکت والروح کہ اس رات فرشتے اور روح الامی اترتے ہیں اب میں اور آپ ہم سب ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں اور ذرا محبت کے ساتھ یا عدل کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ جس رات فرشتے اترتے ہیں وہ رات شب قدر ہے اور جس رات کونین کا دولہ اس جہاں میں جلوہ گر ہوتا ہے وہ بارہ ربیہ الاول کی رات ہے جس کو شب ملاد کہتے ہیں اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ فرشتوں کی وجہ سے کسی رات کو بزرگی باقی راتوں پر ملتی ہے تو جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں کیا اس رات کو فرشتوں کے اترنے والی رات سے بزرگی اور فضیلت نہیں ہوگی لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ شب ملاد شب قدر سے بہتر رات ہے کیونکہ شب قدر کی بزرگی فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے ہے اور شب ملاد کی بزرگی نبی کریم علیہ السلام کے ملاد کی وجہ سے ہے تیسری وجہ امام قسطلانی رحمت اللہ لہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ شب قدر کو جو بزرگی ملی تو شب قدر یہ جو بزرگی والی رات ہے یہ کسی ایک امت کو ملی ہے اس رات فضل خداوندی صرف امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے یا ہوا لیکن قربان جائیں شب ملاد میں شب ملاد میں فضل خداوندی صرف ایک مخلوق پر نہیں ایک قوم پر نہیں ایک ملت پر نہیں بلکہ تمام موجودات پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اب جس رات تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مستفید ہوئے وہ رات افضل ہوئی یا وہ رات جس رات کو صرف ایک قوم نے فائدہ پایا جس رات صرف ایک قوم کو فائدہ ہوا ہے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خود اندادہ کر لیں خود گیس کر لیں گے آپ کہ دیکھیں جی ایک رات ساری مخلوقات اللہ کے فیض سے مستفید ہو رہی ہیں اللہ سے فیض پا رہی ہے اور ایک رات صرف ایک قوم کو فیض ملتا ہے تو جہاں ساری قوموں کو ساری مخلوقوں کو تمام موجودات کو فیض ملے وہ رات افضل نہ ہوئی تو امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے شاہ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے جب یہ کہہ دیا کہ شب ملاد شب قدر سے بہتر ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی لوجک ہے وہ بغیر لوجک کے بات نہیں کرتے تو اس بات پر پہرہ دیتے ہوئے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شب ملاد کو جو شب قدر سے بہتر کہا گیا اور بہتر کہنے والے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی موسیقی